اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا آج کی کلاس میں ہم یہ بتائیں گے کہ زبان سیکھنے کے لیے کون سی عمر زیادہ بیسٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچپن میں جو سیکھا جائے وہ زیادہ فائدہ مند رہتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکول میں کوئی ایکسٹرہ زبان سیکھنے وہ فائدہ دے گی ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو ان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی حتم مقرر نہیں ہوتے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ جو بھی زبان سیکھنے چاہے آپ سیکھ سکتے ہیں اسلام کی پہلی وہی علم کے موضوع پہ تھی ہم مسلمانوں کو انہیں مسئل کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور بچپن سے لے کر جب تک زندگی ہے کب تک انہیں مسئل کرتے رہیں اس لئے عمر کی کوئی بھی قید نہیں ہے آپ اپنے آپ کو وقت کا قیدی نہ بنائیں اب ابھی سے شروع کر سکتے ہیں آپ کی کوشش اور لگن پہ ڈپن کرتا ہے کہ کوئی زبان آپ کتنے جلدی سیکھ سکتے ہیں انہیں مسئل کرنا آپ کبھی بھی مت چھوڑیے آپ خود بھی سیکھیں اور دوسرے کو بھی موٹیویٹ کرتے رہیں اپنی وقت کو اور چیزوں کو محدود نہ کریں کہ آپ خود ہی تنگ پڑ جائیں گے بکہ یہ بس سب ختم ہو گیا ہے آپ کیا ہو سکتا ہے کاشم پہلے سیکھتے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جلدی سیکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی زندگی میں موقع نہیں مل سکا سیکھنے کا وجہ چاہے کوئی بھی تھی تو جو وقت گزر گیا تو گزر گیا جو ہے اس کو صحیح استعمال کریں اور جو بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں آپ سیکھیں اور اپنی زندگی کو ایک نیا خوبصت رخ دیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہم زندہ ہیں اور زندہ رہنے کے علامت یہی ہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا ٹائلنٹ ہے جو آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا آپ نے خود کو ایکسپلور کرنا ہے آپ خود کو پیچھانے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں خود کو موٹیویٹ کریں آگے بڑھیں اس سے دوسری بھی موٹیویٹ ہوں گے امید ہے کہ ہماری آج چھے کلاس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی صحت کر لیا ہوگا کہ آگے بڑھنا ہے اور جب تک زندگی ہے سیکھنے کا من جاری رکھنا ہے انشاءاللہ کاللہ اور اپنی ایج کو کبھی 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 بھی شن نہیں بنانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ما السلام موسیقی